بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نابد و یاکا نستین اسلام علیکم توال ہم اپنی آج کی کلاس میں ایکزو اسکالیٹن کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں جس سے پہلے یہ ایمیج آپ لوگوں کی سکرین پہ آ رہی ہوگی اور ساتھ میں یہ کسچن بھی آ رہا ہوگا اس ایمیج کے اندر آپ کو بہت سارے انسیکس نظر آ رہے ہیں اور ہر انسیکس کی اپنی اپنی ایک لیمٹیڈ سائز ہے تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا کہ یہ جو انسیکس ہوتے ہیں ان کی سائز لیمٹیڈ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے پھر سائز لیمٹیڈ تو یومن بینکی بھی ہوتی ہے ہماری بھی گروہ ہوتی ہے اور ایک حد آتی ہے اس کے اوپر ہماری بھی گروہ رک جاتی ہے اس کا جواب تو میں آپ کو چپٹر نمبر تھری میں دوں گا جو کہ میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن اس ٹاپک پہ ابھی تک ہم نہیں پہنچے آج میں آپ کو یہ اس چیز کا جواب دوں گا جو انسیکس ہوتے ہیں ان کی سائز لیمٹیڈ کیوں ہوتی ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ ایکزو اسکیلیٹن کے اندر موجود ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا دیکھیں ہوتا یہ ہے ہمارے پاس جو انسیکس ہوتا ہے مان لیتے ہیں کہ یہ انسیکس کی جو ہے وہ آوٹر لیئر ہے یا اس کے انسیکس کی جو ہے وہ یہ سکن ہے اور انسیکس کی باڈی کے تین ریجن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ہیڈ ہے یہ تھوریکس ہے اور یہ ابڈومین ہے اچھا اس کی یہ جو اپیڈرمی سیس کی جو سکن ہے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے اپیڈرمل سیلوں کی چھیک ہے یہ سارے کے سارے کیا لگے ہوئے ہیں اپیڈرمل سیل لگے ہوئے ہیں اب یہ جو اپیڈرمل سیل ہوتے ہیں یہ کچھ کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ کیمیکل جو ہیں اس کی سکن کے اوپر آکے ایک لیئر بنا لیتے ہیں اس طرح سے کورنگ بنا لیتے ہیں اس کورنگ کو کہا جاتا ہے ایکزو اسکیلیٹر اور یہ جو covering ہے نا یہ non-living ہوتی ہے اور اسی covering کی وجہ سے جو insects ہوتے ہیں ان کی size کیا ہوتی ہے limited ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ کہتا ہے کہ a hard non-living external covering that is secreted by the cells of outer layer cardless epidermis جو epidermis کے جو سیل ہوتے ہیں جنہیں epidermal سیل کہا جاتا ہے یہ کچھ chemicals یہاں سے secret کرتے ہیں اور یہ chemicals کیا کرتے ہیں ان کی skin کے اوپر ایک hard non-living covering بنا لیتے ہیں اس covering کو کیا کہا جاتا ہے exoskeleton کہا جاتا ہے دیکھیں یہ جو chemical secret کر رہے ہیں ان کی composition ہر animal کے اندر یعنی ہر organism کے اندر مختلف ہوتی ہے پور سپوس کرو جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو مولسکا فائلم مولسکا کے جو میمبر ہوتے ہیں ان کا جو exoskeleton ہے جو کہ شیل کی فارم میں ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے کلشم کاربونیٹ کا c a and co3 کا ہمارا جو mainly focus رہتا ہے نا وہ arthropores یعنی کے insects کے اوپر رہتا ہے جو arthropores ہوتے ہیں ان کا جو exoskeleton ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے کائٹین کا کائٹین ایک basically heteropolis eccrites سے جس کے اندر کاربو ہائیڈیٹس بھی پایا جاتا ہے اور پروٹین بھی پایا جاتا ہے تو یہ جو chemical secret کر رہے ہیں انسیکس کے اندر یہ جو epidermal cell یہ کون سا ہی یہ کائٹین ہے اور جو مولسکا کے اندر یہ chemical ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ کلشم کاربونیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو chemical ہوتے ہیں یہ non-living ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو انسیکس کی سائز ہے وہ کیا ہو جاتی ہے limited ہو جاتی ہے اچھا اب یہ جو میں نے covering آپ کو بنا کے دکھائی ہے اس کے اوپر جسے ہم exoskeleton کہہ رہے ہیں یہ اب اس طرح سے نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس ایک انسیکٹ ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ covering continues ہے اس طرح سے continuous نہیں ہے اگر یہ continuous ہوگی تو یہ انسیکس move کیسے کرے گا move نہیں کر پائے گا یہ ایک region پہ آتی ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے مصلس جو کہ اس کو locomotion میں کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ جو exoskeleton ہے یہ single covering نہیں ہے یہ body region کے اِساپ سے divided تین حصوں کے اندر یہ divide ہوتی ہے اور یہ جو region سے جہاں پہ یہ covering نہیں ہوتی یہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں muscles جو کہ اس کو locomotion میں کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ exoskeleton وہ کوئی single skeleton نہیں ہے بھئی یہ تین ریجنز کے اندر ڈیوائیڈ ہے جسے آپ ہیڈ کہتے ہو تھوریکس کہتے ہو اور ابڈومین کہتے ہو اور یہ جو ریجنز ہیں جہاں پہ یہ ایگزو سکیلیٹر نہیں ہیں یہ ریجنز کورڈ ہوتے ہیں کس کے ساتھ مسلز کے ساتھ جو کہ اس کو کس میں مدد کرتے ہیں لوکو موشن میں مدد کرتے ہیں تو یہ تھا ایگزو سکیلیٹر کا انٹروڈکشن اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو خیر اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے اس کو میں بتا دیا کیونکہ یہ نون لیمنگ ہو جاتا ہے اچھا اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سر یہ سپوس کریں کہ ہمارے پاس اے گئے اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے جب اس ایک سے انسیکٹ نکلتا ہے لاروہ نکلتا ہے جیسے وہ بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس وقت اس کے اوپر یہ ایگزو سکیلیٹر موجود نہیں ہوتا تو بھئی اس کا جواب یہ کہ ایگزو سکیلیٹر موجود ہوتا ہے صحیح ہے گوھر سے سننا یہ اس کی اپیڈرمیس ہے جب یہ چھوٹا سا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ہے اس کی اورجینل سائز ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک انسیکٹ ہے اور یہ جو ہے اس کی کیا ہے اورجینل سائز ہے اس کو اس اورجینل سائز پہ کیا کرنا ہے گروہ کرنا ہے ٹھیک اور اس کا یہ ایک ہے اب یہ ایک سے باہر نکلا ابھی اس کی سائز کتنی ہے اتنی سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کو کتنی سائز پہ جانا ہے اتنی سائز پہ جانا ہے اس کے اوپر بھی یہ covering ہوگی ضرور تو یہ کیا کرتا ہے اپنی growth کو بڑھانے کے لیے اس covering کو ہٹا دیتا ہے اس covering کو shared out کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے remove کر دیتا ہے اپنے عموماً دیکھا ہوگا insects جو ہے نا وہ اپنی خالیں اتارتے رہتے ہیں اپنے چھلکے اپنا exoskeleton جو ہے وہ اتارتے رہتے ہیں تو جب یہ اپنے exoskeleton کو اتارے گا growth کے لیے اس process کو کیا کہا جاتا ہے ایک ڈائسز کا جاتا ہے بہت important ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کہتا ہے کہ exoskeleton کی موجودگی کی وجہ سے insects ایک process میں جاتے ہیں جسے ایک ڈائسز کا جاتا ہے اور ایک ڈائسز میں کیا کرتے ہیں یہ اپنے exoskeleton کو shared out کرتے ہیں means ہٹا دیتے ہیں remove کر دیتے ہیں growth کے لیے تو یہ جیسے اس کو یہاں سے ہٹائے گا تو یہ تھوڑا سا grow کر کے اتنا سا ہو جائے گا ہے نا اور پھر جیسے grow کرے گا دوبارہ اس کے اوپر کیا آ جائے گی exoskeleton آ جائے گا اب دوبارہ سے یہ کیا کرے گا exoskeleton کو remove کرے گا اور دوبارہ سے یہ کیا کرنے کی کوشش کرے گا بڑا کرنے کی کوشش کرے گا اپنی size کو اب یہ جو exoskeleton بن رہا ہے نا اس بننے کا اس کے DNA اور اس کے جو gene اور اس کے اندر ایک particular message ہے کہ اس خال کو اس covering کو کتنی بار اتارنا ہے اور پھر کتنی بار اس کو دوبارہ لانا ہے یہ سیم میں بچوں کو بات اس طرح سے سمجھاتا دیکھو جسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے ٹیت اس کے نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے اندر دانت کو produce کرنے والے gene نہیں ہیں تو بھئی دانت کو produce کرنے والے gene ہیں لیکن ان کو activate کیا جاتا ہے ایک particular time کے اندر سیم اسی طریقے سے اس کے DNA کے اندر بھی یہ message already موجود ہے کہ اس کو کتنی بار یہ exoskeleton اتارنا ہے اور کتنی بار دوبارہ لگانا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انسیکس زیادہ سے زیادہ یہ exoskeleton کو اتارنے والا کام کتنی بار کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ چار بار چھے بار بس اتنی بار دیکھا گیا ہے اس انسیکس کے اندر یہ سات بار بھی دیکھا گیا ہے لیکن جو average بتائی جاتی ہے وہ کتنی بتائی جاتی ہے چار چار بار بتائی جاتی ہے دیکھو جب اس نے پہلی بار اپنا exoskeleton اتارا تھا تو اس process کا نام ڈیسس تھا اب یہ ایک ڈیسس کو اپنی life میں کتنی بار repeat کرتا ہے دو بار تین بار چار بار تو جب بھی ایک ڈیسس کے process کو repeat کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے molting تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایک انسیکٹ اپنی life میں کتنی بار molting کرتا ہے تو آپ کہیں گے سر تین بار کرتا ہے چار بار کرتا ہے چھے بار کرتا ہے سات بار کرتا ہے یہ کہتا ہے during the lifetime insects repeat this process اس ایک ڈیسس کو اپنی lifetime میں repeat کرتے رہتے ہیں بہت بار repeat کرتے رہتے ہیں کوئی چار بار پانت بار چھے بار ابن سات بار بھی کرتے ہیں اور اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے مولڈنگ کہا جاتا ہے بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ سر ایک ڈیسز اور مولڈنگ میں کوئی فرق نہیں ہے تو بھئی دونوں میں دیکھو فرق ہے ایک ڈیسز وہ پروسس ہے جس میں اگزو اسکلیٹن کو ہٹائے گا اب کتنی بار ہٹائے گا جب بھی بار بار ہٹائے گا تو اس کو مولڈنگ کہا جائے گا یہ سیم اس طریقے سے ہے کہ آپ کوئی نئی شرٹ لاتے ہیں اور وہ نئی شرٹ آپ پہنتے ہیں ایک بار جب اس شرٹ کو آپ نے ایک بار پہن کے جب اتارا تو اس اتارنے والے پروسس کو کیا کہا جاتا ہے ایک ڈیسز کہا جاتا ہے اب آپ پوری لائف کے اندر اس شرٹ کو کتنی بار پہنتے ہو تین بار چار بار پانچ بار چھ بار جو میری طرح گریب ہوگا وہ تو اس کو بیس بار بھی پہن لے گا تو اس پروسس کو بار بار پہننا بار بار اتارنا اس کو مولڈنگ کہا جاتا ہے صحیح ہے جب پہلی بار آپ نے اتاری تھی تو یہ پروسس تھا جس ایک ڈیسس کہا گیا تھا اور اس ٹائپ کا جو سکیلٹن ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دے سکتا ہے آپ کو پروڈیکشن دے سکتا ہے آپ کو شیپ دے سکتا ہے اور لوکوموشن بھی آپ کو دے گا اگر یہاں پہ آپ مسلس کو کیا کریں گے ایٹ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ والی کہانی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا کہ انسیکس جو وہ لیمیٹڈ سائز کا کیوں ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب اس کے پاس اگزو اسکیلٹن آتا ہے تو اب اس اگزو اسکیلٹن کو ہٹنے کا میسیج ہی نہیں ہے اس کو شیڈ آؤٹ ہونے کا میسیج ہی نہیں ہے تو یہ شیڈ آؤٹ بھی نہیں ہوگا اور یہ انسیکس کبھی بھی گروہ بھی نہیں کرے گا تو یہیں پہ اس انسیکس کی سائز جوئے وہ کیا ہو جائے گی رکھ جائے گی تو مجھے امید ہے یہ والا ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ اسے پڑھیں اچھے طریقے سے سمجھیں جہاں بھی پرابلم ہوتی ہے آپ کمنٹ باکس میں آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا